اسلام علیکم میں ہوں حمجد حسین اور آج ہم پڑھیں گے آسان سا کانسپٹ شیل اور سب شیل کا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے شیل اب اکارڈنگ ڈو بوہر ایٹامک مادل بوہر ایٹامک مادل شیل کیا ہے شیل وہ ہے ایک فکسٹ پاتھ اراؤنڈ دی نیوکلیس شیل کیا ہے کوئی بھی فکسٹ پاتھ اراؤنڈ دی نیوکلیس اب اس کو شیل کہا اور انرجی لیول کہا انرجی لیول اب شیل کو کیسے منشن کرتے ہیں اس کو سمال اینڈ سے اینڈ کیا ہے نمبر اف شیل اب جیسے یہ ایک نیوکلیس ہے اس کا جو فکسٹ پاتھ ہے اس کو ہم کہیں گے شیل یا انرجی لیول یہ فرسٹ پہ اس کو ہم این 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 از ایکول ٹو ون لکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا ہے اس کو این از ایکول ٹو لکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس تھرڈ ہے تھرڈ انرجی لیول اس کو ہم این از ایکول ٹو تھری لکھ سکتے ہیں اب بات آیا ہمارے پاس این از ایکول ٹو فور فار اگزمپل ہم نے این از ایکول ٹو ون فرسٹ شیل کو ہم نے نام رکھا کے شیل سیکنڈ کو ہم نے نام رکھا ایل شیل تھرڈ کو ہم نے نام رکھا ایم شیل فورت کو ہم نے ڈیوائیڈڈ اینٹر سب شیل اب جیسے انسپیکٹر کے اندر میں کیا آتا ہے سب انسپیکٹر اسی طرح ہی شیل کے اندر کے آئے گا سب شیل یہ ایک آسان سا مثال ہے اب وہ سب شیل کون سے ہیں ایس پی ڈی ایف اب پہلے شیل پہ کیا آئے گا ایس دوسرے پہ کیا آئے گا ایس اور پی آئیں گے تھرڈ شیل پہ کیا آئے گا ایس پی ڈی فورت شیل پہ کیا آئے گا ایس پی ڈی ایف اس کو آسان طریقہ یاد کرنے کا ہے اس پہ این از ایکول ٹو ون ہے تو یہ ون آگیا ایس این از ایکول ٹو ہے تو ایس پی دو آگئے ایس این از ایکول ٹھری ہے تو ایس پی ڈی این از ایکول ٹو کہیں تو ایس پی ڈی ایف اب ہم سمجھتے ہیں آسان لفظوں میں این از ایکول ٹو ون اس کا مطلب کیا ہے کہ کے شیل ہے اور کے شیل میں کیا ہے ایس ہے اب این از ایکول ٹو ہمارے پاس کیا ہے ایل شیل ہے اب ایل شیل میں ہمارے پاس کیا ہے ایس اور پی N is equal to 3 ہمارے پاس ہے اس کا مطلب کیا ہوا M shell ہے اور M shell میں کیا ہیں سب shells S, P, D N is equal to 4 ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے N shell اب وہ N shell میں کیا ہیں S, P, D, F اب N is equal to 1 ہے تو اس کے سامنے ہم 1 لگا دیں گے کیا ہوا 1S اس کا مطلب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ 1 energy level سے وابستہ ہے 1S یعنی کے K shell اب N is equal to 2 ہے تو ان کو ہم رکھ دیں گے آگے 2S, 2P N is equal to 3 ہے تو 3S, 3P, 3D N is equal to 4, 4S, 4P, 4D, 4F آسان لفظوں میں سمجھ گیا ہے تو یہ تھا ہمارا concept اب ان کو electron کی distribution ہوگی کس حوالے سے ہوگی کس shell میں کتنے لیکٹران ہوں گے وہ ہم آگے والے لیکچرز میں پڑھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آگے والی ویڈیوز آپ miss نہ کریں بہت شکریہ